آل سنت و جماعت کا جو اخیدہ نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور یزید خبیص پلید کے بارے میں وہ بالکل واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہابی رسول ہیں اور بالکل جلیل قدر مخلص جن پر تمام صحابہ نے اہل بیت نے پوری امت نے اعتماد کیا ہے ان کی شان و عظمت مقام کو بیان کیا ہے خود اہل بیت کے افراد نے ان کا دفاع کیا ہے علماء امت نے ان کا دفاع کیا ہے چونکہ ان کا دفاع اصل میں رسول اللہ علیہ السلام کے صحبت تربیت کا جو مقام ہے شان عظمت ہے اس کا دفاع ہے اور امام حسن مجتباہ کا دفاع ہے رسول اللہ کا دفاع ہے اس وجہ سے سب نے جو ذمہ دار اہل ایمان ہیں اہل علماء اسلام ہیں انہوں نے اس کا پہرہ دیا ہے بعض لوگوں نے تاریخ پر اعتماد کرتے ہوئے اور رافضیت کے اثر بد کی وجہ سے انہوں نے بعض نے تو حسن معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیدبی توہین کی کوشش کی اور واقعہ کربلا کا ذمہ داروں نے ٹھہرایا وہ بھی آل سنت کے مشرب اور طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں بعض نے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے معاذ اللہ جزید جو ہے وہ اس کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ وہ بدبخت انسان تھا خبیص تھا پلیت تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شہادت اور قتل کا بالکل ذمہ دار ہے اس لیے کہ اس کی حکومت میں یہ ظلم ہوا ابن زیاد کو اس نے مقرر کیا امام حسین کے لحاظ کا حکم جاری نہیں کیا بعد میں اس نے ان کا بدلہ لینے کی بھی کوشش نہیں کی قاتلین امام حسین اور آپ کے اہل بیعت اور شہدہ قربلا کے کے ساس کے طور پر اسی طرح بعد میں ہر بین شریفین پر حملہ تو واقعہ حرہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بالکل اس کا ذمہ دار یہ جزید خبیص بھی ہے تو بعض حضرات نے کیا کیا کہ یزید کی وجہ سے انہوں نے حضرت معاویہ کو تان کیا بعض نے یزید کی جو والدہ ہیں ان پر بھی زبان درازی کی جبکہ یزید کی جو والدہ ہے نہ ان کا اسم قصور ہے نہ حضرت امیر معاویہ کا قصور ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر مثالیں موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کا کون ذمہ دار بے بکوف حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرا سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت کیسی ہے یا نبی کی تربیت ایسی تھی تو کوئی بھی اس طرح بات کرے تو وہ گستاخ بیدب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ وہ کافر تھا کیا اس کا کچھ ذمہ دار حضرت نوح علیہ السلام کو ٹھہرا سکتا ہے تو اسی طرح یزید کی والدہ کو بعض حضرات نے مستشرقین جو ہیں ان کے اقوال کی وجہ سے ان کی تقلید کے اندر ان کی پیروی کے اندر جس طرح ایک فلپ ہٹی اس کا نام ہے سائنسدان تھا ایک مستشرق تھا اس کے کول کی بنا پر بعض نے یزید کی والدہ جن کا نام ہے محسون بنت بہدل قلبی ان کو معاذ اللہ بعض بڑے بڑے وہ نامی گرامی لوگ ہیں جن پر بڑا نازال سنت کو حاشمی میہینڈیا کے انہوں نے جناب معاذ اللہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا کہ جی بلکل وہ عیسائی تھیں تو یہ ہے وہ ہے تو یہ بلکل ان کی یہ جو سوسائٹی ہے اس کی تبدیلی کا یہ اثر ہے ان پر جبکہ واضح طور پر ایک طرف یہ مستشرق ہے فلپ ہٹی اور دوسری طرف علماء اسلام ہیں پورا طبقہ ہے جن میں ابن کسیر ہیں ابن حجر ہیں اسی طرح ابن عدی ہیں ناصر ادن دمشقی ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ تابعہ ہیں آپ حضرت معاویہ سے روایت بھی کرتی ہیں اور ابن کسیر نے تو اپنی البدایہ کے اندر یہ واضح الفاظ لکھے کہتے ہیں کہ قانت حازمتن عظیمت شانی لکھتے ہیں کہ آپ بڑی دانا تھیں بڑی دور اندیش تھیں اور عظیم شان تھیں کس لحاظ سے جمالن ریاستن اقلا و دینا کہ جو محسون بنت بہدل تھیں وہ تابعہ ہیں وہ مسلمان تھے انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے حضرت معاویہ سے آگے روایت بھی کی بڑے بڑے علماء اسلام یہ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں اور بڑی عظیم شان تھیں حسن کے لحاظ سے دنائی کے لحاظ سے سرداری کے لحاظ سے سمجھ کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے یہ انہوں نے لکھا ہے تو لہذا ہم الحمدللہ جو علماء اسلام کا فیصلہ ہے اس کو قبول کریں گے آپ کو کہتا پھر ہے جی اس کا نانا کیا ہے نانی کیا ہے یہ تم جانے تمہارا کام جانے ہم بات کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی زوجہ کی جن کو علماء اسلام نے تابعہ کہا ہے جن کا نام محسون ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لحاظ سے وہ عظیم شان تھی یہی ہمارا نظریہ ہے تو لہذا دشمنی کے اندر بھی جو عدل و انصاف ہے اس کا دامن بندے کو چھوڑنا نہیں چاہیے یزید کی خباست پلیدی کے اندر شاک نہیں لیکن اس وجہ سے اس کے والدین کو تان کرنا یہ اہل انصاف اور اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پر بات میں نے عرض کرنی تھی